ہائی ایوریون دس اس کیمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ستارے کیمی کے ساتھ آج ہے ٹوری سکس نیومبر اور آج کے راشی فل میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کے پنچانگ کی آج کو جو شب مہارت ہے وہ رہے گا صبح نو بچ کر چھے منٹ سے لے کے دس بچ کر چالیس منٹ تک اور جو آج کا راہو کالے ہو رہے گا دو پہر کے بعد چار بچ کر پانچ منٹ سے لے کے پانچ بچ کر چاویس منٹ شام کے تو یہ تھا پانچانگ اب ہم بات کریں گے دریمز کی سپنوں کی جب بھی ہم سپنوں میں فائر ورکس کو دیکھتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایف یو سی کی یو آبائنگ فائر ورکس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کی ہاپینیس جوئی سمتھنگ is good to happen میس کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا سمتھنگ is going to happen good in your family or in the life of your near or dear ones اور اگر آپ دیکھتے ہیں کی یو آبائنگ فائر ورکس اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بہت آج میس آپ کے close کوئی person تھے جن کو آپ miss کریں گے جو آپ کے ساتھ جن کا بہت اچھا bond تھا اور happy end ہوا تھا ان کے ساتھ کسی بھی relation کا تو بٹ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ لوگ miss ہونا شروع ہو جائیں گے آپ ان لوگوں کو miss کریں گے انڈیو سی کی جو فائر ورکس ہے وہ بہت زیادہ colorful ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے finances ہیں جتنے آپ کے پاس اپنا سیونگ سے بجٹ کے حساب سے ان کو خرچ کریں ادھرویس آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس جو فنڈ کی شورٹیج ہو سکتی ہے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جو فائر ورکس ہے وہ ایک دم سے ایکسپلوڈ ہو گئے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے بکاوز آف یور اینگر اور بکاوز آف یور ہیسٹی ڈیسیزن کوئی نہ کوئی آپ کی لائف پر پرابلمس آنے والی ہیں اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اچانک آپ کو کسی کی ہلپ مل جائے گی تو یہ تھے ڈریم انالیسز آن فائر ورکس اب ہم بات کریں گے پہلی چھ راشیوں کی ان کا آج کا دن کیسا جائے گا سب سے پہلے باری آتی ہے ریس کی لیکسی جو میش راشی والے لوگ ہیں آج کے دن کچھ پیڈ نیوز آپ کو مل سکتی ہے کچھ بوری ایک تو خبر آپ کو کوئی مل سکتی ہے پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا کام بنتا بنتا بگڑ سکتا ہے تو آپ کو چاہیے کسی بھی کام میں آج کے دن ہاتھ نہ ڈالے دھوکھا بھی مل سکتا ہے کوئی کام ایک دم سے آپ کا بند بھی ہو سکتا ہے تو it's not a good day to take any decision اور آج کا جو آپ کا lucky color رہے گا وہ رہے گا yellow اس کے بعد باری آگی چاریانس کی جو ورش راشی والے لوگ ہیں آج کے دن آپ تھوڑے سے ٹینشن میں رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے پلس لوگ آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں لوگ آپ کو ایکشن میں دھوکھا دیں گے تو آپ نیکس سوچ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ جو آپ کے losses ہیں اس کو کیسے recover کرنا چاہیے تو اگر آپ کو ایکشن لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو پلان کر رہے ہیں اگر آپ کچھ ایکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پلان کرنا چاہیے دکتیں آپ کے لئے آئیں گے تو بہت سوچ سمجھے پلاننگز کریں اور جو رش 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 رہے لوگ ہیں ان کا lucky color رہے گا یلو اس کے بعد باری آئے گی میتھون راشی والے کے جو جمینائز ہیں آج کے دن پیسے سے ریلیٹڈ آپ کے سارے issues قطب ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ انجوئے کریں گے آپ کے پاس بہت اچھے resources ہیں لوگ آپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے آج کے دن آپ بہت زیادہ ہیپی رہیں گے کوئی good news آپ کو ملے گی contented feel کریں گے آج کے دن اور جو میتھون راشی والے لوگ ہیں ان کا lucky color رہے گا white اس کے بعد باری آئے گی جو کر کراشی والے لوگ ہیں آج کے دن پیسوں کے لے کے تھوڑا سا سیٹیسفائی رہیں گے بہت زیادہ جگلنگ تھی بہت مشکل سے آپ کے سارے جو سیونگ سی ان کو بچا رہے تھے پہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے تھے پہ آج کے دن آپ کی جگلنگ ختم ہو جائے گی چیزیں منیج ہونی شروع ہو جائیں گے ہیلتھ آپ کی بیٹر ہوگی اور ریلیشنشپ پہ بھی آپ کو سیٹیسفیکشن ملنی شروع ہو جائے گی آپ کے پارٹنر آپ کی پرابلمز کو آپ کی اموشنز کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور جو کرک راشی والے لوگ ہیں ان کا لیکی کلر رہے گا یلو اس کے بعد ترن آتی ہے لیوز کی لیٹسی جو سنگھ راشی والے لوگ ہیں آج کے دن آپ کو کوئی بیٹ نیوز مل سکتی ہے بہت زیادہ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھے اور کسی پہ وشواس نہ کریں جو کرنا ہے خود اپنے دم پہ ہی کریں اور جو سنگھ راشی والے لوگ ہیں ان کا لیکی کلر رہے گا بلاک اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ ورگوز کی جو کنیا راشی والے لوگ ہیں لیٹسی کیسا ہے آپ کا دن آپ کچھ ایک نئی سٹارٹ لائف میں چاہتے ہیں بہت زیادہ تنگ آ چکے اپنی جو دے تو دے لائف میں آپ کے لیے جو پرابلمز کھڑی ہو رہی ہیں یا جن چیزوں میں آپ سٹک ہو چکے ان سے آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کو نکلا جائے یا کسی ریلیشنشپ کو لے کے بہت زیادہ تنگ آج ایک اپنی سیچویشن سے بہت زیادہ آج آپ کو لگے گا کہ اس سیچویشن سے آپ کو نکلنا چاہے جس سیچویشن میں یا جس ریلیشن میں آپ سٹک ہو چکے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ریلیشن میں آپ نکلے ایک نئی آپ کی لائف کی سٹارٹ ہو تو اس کے لیے آپ کو ہی افرٹ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں چینج آئے کچھ برا جو آپ کے ساتھ چل رہے وہ ختم ہو جاؤ نیا کچھ اچھا ہو تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے تھوڑی سی محنت کریں اور جو کنیا راشی واری لوگ ہیں ان کا لیکی کلر رہے گا لائٹ پنک تو یہ تھا پہلی چھے راشیوں کا راشی فل اب ہم بات کریں گے جن کا ہے بردیا جن کی ہے ماریچ انیورسٹری سب سے پہلے آپ سب کا کانگراشلیشنز آپ ہمیشہ ہیپی رہے لیٹسی آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی آپ کی پروفیشنل لائف کیسی رہے گی اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ سال کیسا رہے گا اور جن کی ہے ماریچ انیورسٹ ان کی ماریٹ لائف کیسی رہے گی اور ان کے لیے ایڈوائیز کیا آتی ہے اگر ہم بات کریں ہیلتھ کی تو ہیلتھ میں جو ایشیوز تھے جو چل رہے تھے آپ کے ایشیوز چل رہے تھے تو کسی اچھے ڈاکٹر کو کنسل کریں ایسے فیک کو نہ کریں اٹلیس دو ڈاکٹر کو آپ کنسل کریں تو ڈیفنیلٹی آپ کے ٹریٹمنٹ میں آپ کو بیٹرمنٹ نظر آئے گی اگر ہم بات کریں پروفیشنل لائف کی پروفیشنل لائف تھوڑی سی آپ کی رکی رکی ہوگی بہت اچانک کسی کی ہلپ کے کارن چاہے آپ کے کوئی ریلیٹیوز ہو چاہے فرینڈز ہو کسی کی ہلپ کے کارن ایک بوم آجائے گا آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ کی بیٹر ہو جائے گا جو چیزیں رکی تھے وہ چلنا شروع ہو جائیں گی اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس کی تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ سال اتنا اچھا نہیں ہے بیسیکلی آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے آپ بہت زیادہ ازمشن میں رہ رہے ہیں میز ایک آپ دوسری دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا جب تک آپ ایفرٹ نہیں کریں گے تب تو کچھ نہیں ہونا تو بیٹر آپ خود محنت کریں خود ایفرٹ لے کے آئے پلس آپ میں خود میں ایک کانفیڈنس بھی لے کے آئے اور کسی کی باتوں میں بالکل نہ جائیں کسی کی ایڈوائز اس بار سٹاڈی سے ریلیٹڈ نہ لیں آپ کو چاہیے آپ کو تھوڑا سٹاڈی کرنی پڑے گے اس سال اور جن کی ہے ماریج اینورسٹری مارید لائف میں آپ کی ڈومیننس چلے گی آپ کے حساب سے چیزیں چلیں گی آپ جیسا چاہتے پارٹنر سے ویسا ہی اس سال کام کروائیں گے اور آپ کے لئے ایڈوائز آتی ہے کہ سیلیبریشنز کرتے رہیں بٹ کہیں نہ کہیں آپ کی رسپونسیبیلٹیز آپ سے چھوٹ سکتے جس کے قارن آپ میں تھوڑا کانفلیکٹس آ سکتے تو آپ کو چاہیے سیلیبریٹ کریں چیزوں کو فن کریں اپنے سوشل سرکل میں موگ گئے بٹ پھر بھی جو رسپونسیبیلٹیز آپ کے پارٹنر کی طرف ان کو ضرور نبھائے آدھر ویس پرابلم سائیں گی تو ہی تھا جن کی ہی برٹی اور جن کی ہی ہماری جنورسٹری اب ہم بات کریں گے بات کی چھے راشیوں کی ان کا آج کا دن کیسا رہے گا اب باری آتی ہے تلہ راشی والوں کی جو لیبرنس ہے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں بینیس آپ کو چھلاوے میں آپ رہ رہے ہو آپ کسی میراج میں رہ رہے ہو لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے لوگ جو پرامس کرتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہونا تو بیٹر ہے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں ادھر ویس آپ کو دھوکہ ملے گا اور جو تلہ راشی والوں لوگ ہیں ان کا لکی کلر رہے گا یلو اس کے بعد باری آئے گا بشک راشی والوں کی جو سکورپینز ہیں بہت زیادہ آج کے دن آپ سائٹ فیل کریں کہ آپ کو اموشنلیں بھی بہت ڈسٹرب ہیں اور آپ کو لگتا کی ہیلس جو ہے آپ کے اس میں دکتیں آ رہی ہیں ریلیشنشپ اتنے اچھے نہیں ہیں اور جس کام میں آپ ہارڈ ڈالیں وہاں کہیں نہ کہیں ابسٹیکلز ہیں تو آپ کو چاہیے اچھے سے پلاننگ کریں ابسٹیکلز اگر ہے تو ان کو اوورکام کرنے کی کوشش کریں امیس اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی جو اپسٹیکلز آ رہی ہیں یہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اگر آپ گف اپ کریں گے تو چیزیں ویسی ہی پینڈنگ رہ جائیں گی اور جو بریشک راشی والے لوگ ہیں ان کا لیکی کلر ہے گا یلو اس کے بعد ہم نیکس بات کرتے ہیں سججیٹریز کی جو دھانو راشی والے لوگ ہیں ان سے فینٹاسٹیک دے اگر آپ چاہتے ہیں فورن سے ریلیٹڈ کچھ کرنا فورن سے ریلیٹڈ آپ کے جتنی بھی پلانس ہیں آج کے دن بہت اچھے آپ کے لئے ریزلٹ سے جو فیوچر سے ریلیٹڈ آپ پلاننگ کر رہے ہیں چاہے اپنی سٹی سے باہر ہے چاہے فورن سے اس میں آپ کو سکسس ملے کہ آپ کے لئے کوئی جوب آفرز بھی آسکتے ہیں باہر سے کوئی آپ کو آفرز آئیں گی یا آپ جو آپ چاہتے ہیں باہر جو آنماریڈ لوگ ہیں اگر وہ چاہتے ہیں باہر کوئی رشتہ کرنا یا جو سٹوڈنٹ سو باہر جانت باہر چاہتے ہیں تو آج کا دن بہت ہی اچھا ہے ایسے ڈیسیزن دینے یا ان چیزوں پر کام کرنے کے لئے اور جو دھنو راشویل لوگ ہیں ان کا لیکی بھی دیں گے اور جیسا آپ چاہتے ہیں لوگ ویسا ہی آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو ایک اچھی پوزیشن ملے گی اور سینٹر آف ترکشن آپ ہی بنیں گے آج کے دن اور جو مکر راشویل لوگن کا لیکی کلر ریکر یلو اس کے بعد باری آئے گی ایک ویرینز کی جو کمب راشی والی لوگ ہیں آج کے دن آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کی چیزوں میں دکھتے آئیں گی یا آپ کو لگتا آپ کے لوسز ہو سکتے یا آپ لگے گا آپ چیزیں آپ کے ہاتھ سے فصل رہی ہیں چاہے وہ ریلیشن ہے ہیلتھ ہے کچھ بھی ہے اگر آپ give up کریں گے تو وہ چیزیں آٹوماتکلی کی کوئی چیز آپ سے چھوٹ سکتے اگر اس کو سنبھال لے کی کوش کر گے تو وہ چیزیں آپ کے پاس رہیں گے بی آٹوماتکلی اور جو ایکوئرین ہیں جو کمبر راشی والے لوگ محرون آج کے دن کوئی لیڈی ہے جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو لیڈی کی کوئی کام نہ کرے کیونکہ آپ خود کا دماغ لگائیں گے وہاں کہیں نہ دکھتے ہی آئیں گی تو کسی بھی چیز میں کسی بھی situation میں اگر آپ stuck فیل کر رہے تو کسی لیڈی کی ہلپ کے کارا آپ کو اس situation سے آپ نکل سکتے پلس اگر لگتا ہے کہ کوئی آپ کو finances کمی ہے یا advice کے ضرور ہے تو کسی لیڈی کے پاس جائے تو وہاں سے آپ کے حساب کے جو جو growth کے لیے جو آپ کے بینیفیشل ہے ویسی آپ کو اچھی advice آئے جس سے وہ سٹپ جو سیچویشن سے بہا نکل پائیں گے اور جو مین راشی وال لوگ ہیں ان کا لیکی کلر رہے گا گر تو یہ تھا 12 راشی فل کل کا راشی فل جاننے کے لیے جڑے رہے آپ کے ستارے کی میں کے ساتھ Thank you